کہ احتساب عدالت اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئے اور برشا بی بی کے خلاف نیا توشہ خانہ ریفرنس ایف آئی اے عدالت کو منتقل کر دیا عدالت نے قرار دیا ہے کہ نیپ ترامیم کے بعد یہ ریفرنس نیپ کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا احتساب عدالت اسلام آباد کے جج محمد علی وڑائچ نے نیا توشہ خانہ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئے اور برشا بی بی کی زمانت بعد از گرفتاری کی درخواستوں پر سمات کی دورانے سمات نیپ پروسیکیوشن ٹیم نے زمانت کی درخواستیں سننے کی مخالفت کی موقف اپنایا کہ نیپ ترامیم کے بعد زمانت کی درخواستیں سننا اس عدالت کا دائرہ اختیار نہیں نیپ ترامیم کے بعد توشہ خانہ ریفرنس متعلقہ عدالت کو ٹرانسفر ہونا ہے جس عدالت کو کیس ٹرانسفر ہونا ہے وہی زمانت کا فیصلہ کرے گی بانی پی ٹی آئے کے وکیل سلمان سفدر نے موقف اپنایا کہ قانون میں ترمیم کے بعد نیپ کا کیس ختم ہو گیا نیپ قانون کے تحت اب جرم بنتا ہی نہیں عدالت نے قرار دیا ہے کہ نیپ ترامیم کے بعد یہ کیس کرپشن ایکٹ کے تحت ایف آئی اے کا بنتا ہے اور نیپ کا ادارہ اختیار اس کیس میں ختم ہو گیا